الحمدللہ عالمِ عالمِ بَعَامَد حضرت مولانا خلیل احمد سیراج صاحب تھوڑے سامنے ستیج جو تے تشریف فرما ہیں انہیں نے بیان کینے پہلے میں اپنے استاد محترم مولانا محمد عمر صاحب کینے گزارش کے ایسا ستیج تے تشریف گھننا میں میں اپنے استاد محترم مولانا محمد عمر صاحب سفارش کرے سامنے ستیج جو تے تشریف گھننا میں جتہ بھی موجود ہے آسن بیوی ستیج جو تے تشریف گھننا میں جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اور ان کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے ازان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور ازان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے ہون تو آلے سامنے بیان فرمیسن آلم اسلام دے عظیم رہنما پیر طریقت رہبر شریعت آلم با آمد حضرت مولانا خلیل آمد سیراج سے ایک دفعہ نعرہ سنانے سو تاکہ پتہ لگے جاگ دے بیٹھے ہوئے یا سارے سکھے پہوے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی شان احمد مصطفی شان قرآن نعرہ تکبیر اللہ دے بندے پریشان نہ تھی ہو خوشتی کے بہو مفتی سید ارشاہ سے اہوی تشریف فرمائے تھوڑی دیر تک آویسن سٹیج دے ہوتے ہیں اللہ حمد اللہ اللہ حمد اللہ نحمد و نستعیل ہوں و نستغفر ہوں و نؤمن به و نتبکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سجیات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مذل لہو ومن یظللہ فلا هادي لہو وناشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہو لا شریک لہو ولا نذیر لہو ولا ضد لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو وناشہدو ان نسیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا وشفیعنا ونبينا وكريمنا وطبیبنا وخطیبنا ومهنانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا طوبوا الى اللہ توبتا نصوحا عسی ربکم ان يکفر عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نیسرے سے مسلمہ کو مسلمہ کر دے وہ پہ غمبر جسے سرطا جے رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے ایمان کی بجلی ہو قرآن کی بجلی ہو ارے سنت کی بجلی ہو تڑکتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے فکرِ دنیا کر کے دیکھیں اب فکرِ آخرت کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکرِ مولا کر کے دیکھ کون کس کے کون آیا کون کس کا غیب بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھے راہِ وفا میں بڑھتا جا اُربو کی سیدھی چڑھتا جا ہر دم شوق سے یہ پڑھتا جا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَا 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 اللَّهُ وہ چھوٹھی دنیا سے موھ موڑ رب سے اور رب کے حبیب سے اور رب کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لَا إِلَا اللَّهُ 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 إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و اصحابه و ازواته و بناته و اتباعه و بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللہم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد رب شرح لي صدري و يسل لي أمري وحل العقدة من لسانی يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم میرے نهایت محترم علماء کرام حفاظ و قرر عزام برادان اسلام معزز سامعین حضرات و عدید محمد آصف صاحب سب کل پہلے اللہ دا لک لک شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ نے خیر والی مجلس برکت والی مجلس عزت والی مجلس عظمت والی مجلس شرافت تے کرامت تے رحمت والی مجلس اللہ نے عطا پر آئے اور اے بھی دعا کرنے ہیں کہ اللہ جو کچھ آکھوں جو کچھ سنوں حسد آکھن اور سنن اندر اخلاص بھی عطا فرما اور اپنی رضا بھی عطا فرما اے اللہ حسد عمر ات برکت فرما عقات ات برکت فرما رزق اور حزت نال جان اور ایمان ات برکت فرما اور خاتم ایمان الحمدللہ سم الحمدللہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ محترم مہینہ مکرم مہینہ عزت شرافت کرامت والا مہینہ اہون تازہ گزرا ہے خوش نصیب ان او لوگ جنہ نے رمضان دا مہینہ پاتا بین کو روزہ رکھا رات کو تراوی دے اندر پران کریم سنا پڑھا تراوی ادا کی تھی اور پھر اپنے گناہوں دو تن نادم تھی کہ ندامت دی درخواست توبت دی درخواست اللہ کو پیش کی تھی اور اللہ نے انہوں نے گناہوں کو معاف چھوڑا بدنصیب تناہا تھا لیکن ضرور آکھشان تو خوش نصیب نن جنہ نے رمضان دا مہینہ پاتا لیکن ندی کو نہ روزہ رکھا نہ رات کو تراوی پڑھی نہ اپنے گناہوں تھی اللہ کو توبت درخواست کی تھی مسلمانوں نبی دا ارشاد ہے کہ بدنصیب ہے اوشک جنہ رمضان دا مہینہ پاوے اپنے گناہوں کو خدا کھنا پاوزگا عجوی وقت ہے عجوی صدق دل نلتوبہ کر دھوڑا اللہ اخونا اللہ 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 بار بار رمضان نصیب فرما نی کو روزہ رکھن دی توفیق عطا فرما رات کو تراوی قرآن قدیم پڑھن دے سڑھن دی توفیق عطا فرما اپنے گناہوں تھی مافی مگر دی توفیق جاتا رب کریم ہے ماہ ایک سیزن ہے بخشے کا امت محمد رسول اللہ ہیلا ہے وسیلا ہے اللہ دی طرف کھنا رب دی رحمہ 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 اپنے بندے کو پکرین دی آواز دی حلمی مستقل ہے کوئی ہے کوئی اپنے گناہ دی مافی مافی مافوانا ہے کوئی رمضان تے احترام تے اکرام کر سمالا ہے کوئی اپنے اکھیاں توا خوش نصیب ہن جنہاں رب دی اس آبادو تے لبائی کھاک اور بد نصیب ہن جو غفلہ دی چادر گھنکے سکتے ایک رحمت ماہینہ اولہو رحمہ وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَتُ وَآَخِرُهُ اِتْقُ مِنَ النَّارِ پہلا عشرہ رحمت کی رحمت دوجہ عشرہ مغفرت کی مغفرت ریجہ اِتْقُ مِنَ النَّارِ جہنم جو کٹ کے تے جنب پہنچا مردہ مہینہ رحمت حضرت گالی میں یہ وقت پڑھا تے مڑا کھٹوں کی ہوئے حدیث مبارک کی چاندیں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ پوچھتیں حضرت میکائیل علیہ السلام پہ میکائی جی جبرائی جی اِسَاڑھِ اِسْتَدَار اِنجَلَ تُسَا بَارِش سَوَسَنْدَيْهُو اِن بَارِش دے کَتْرَيْا کُونَ اِن دَانَيْا کُونَ اِن گِن گِن کے زمین تے بھوکن دے ہو یا تھوک دے ہی صاف دے جی اِن گلاسی پانی پہتے چھڑکاو اِن جو بھوکن دے ہی اِن انداری بھوکن دے ہو حضرت میکائیل علیہ السلام جواب پہ دے جبرائیل رب زلجلال دی قسم اگر ہک وقت دے اندر در توجہ نال میں لگار فرن رحمت لگار فرن ہک وقت دے اندر پوری کین آتے ہیں پوری زمین تے میں بارش و ساوان چاہواتے بارش و ساوان رب زلجلال دی قسم ہکت ریکھوں گن گن کے شمار کر کے زمین تے بھوکےنا والی میں کن لینا اب آگ آتی ہے تو سمجھیں تا ہم پہنچ گئے ورنہ نہیں پہنچ گئے تو ساکھ سوئے چی سنگے بارش جو کترے کو گن سنگے لیکن رب تا قادر ہے نا قدرت ہے نا رب دی لیکن رب دی قدرت کو اصحاب مننا کاش کے رب دی قدرت کو من گن رب کو قدیر من گن ملازمت کو تا قدیر مننا سن لیکن رب کو قدیر نہیں سن کیتی باڑی کو تا مننا سن لیکن رب کو جسے من مزدوری کو مننا سن لیکن رب کو جسے من رب کو قدیر سمجھ قدرت ہے قدرت میں اگر میں اگر این تشریف پہ بن جا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام دا وجود کتنے ہیں لیکن ایک حدیث مبارک بجان کر دینا حدیث مبارک کی جانت ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام دے سرد ہوتے دنیا دے جتنے سمندر ہیں جتنے دریار جتنے نہرہیں پانی ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام دے سرد ہوتی میں سٹا ونیے سٹا ونیے رکھا نہ ونیے سٹا ونیے سٹا ونیے دانا ونیے فرمائے تو ہوں جب تیل گھنڈے تلید ہوتے سرد مالش بستے این میں سرد لینے فرمائے تیل دا کترہ تیرے متھے تک تا آسنگ دے لیکن حضرت میکائیل علیہ السلام دے متھے تے پاڑی دا کترہ بھی نہیں کتنا بڑا سار اللہ اکبر آکھنا سبحان حضرت جبرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائے دن جس وقت اللہ میں کوئی زمین تے بھیجے دن دنیا تے بھیجے دن میڈے وجود کو چھوٹا کرن میڈا وجود ہی تھا سامانی سانی اللہ اے موضوع ایک علیہ دا موضوع ہے میں عرض پیا کرن حضرت میکائیل علیہ السلام فرمائے دن دانے کو کترے کو گرن گرن کے زمین تے بھیجے لیکن جبرائیل بھائی گادو سبحان فرمائے فرمائے جبرائی جب موضوع نظار دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو انہا الہا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ حیالا صلاح او نماز دی طرف او حیالا فلا او کامیاب دی طرف او حیالا صلاح او دسی تُو آتا صحیح اپنا جبین نیاز در جھکاتا صحیح اپنے اکھے تُو عشق ندامت در وغات صحیح ذرا اپنا حد چاہ تا صحیح اپنا دامن فلات صحیح ذرا اپنا قدم میرے گھر دی طرف بڑھات صحیح درا میرے لطھو کرم تُو آزمات سی تل آون اچ دیر تھی سن دیئے ملے بخش اچ دیر نہیں حیالا صلاح آون نمار دو آون ملے گھر دی طرف آون آدر ربد آخر صد جک آمت رحمت نال رنگ دا ہو محبوب خدا شافی ہر دو سرادیاں خادمہ وچھلی کھیندانگوں میں اتنا غرہ نتیمت مارا بنی جڑے غرے تھے وہ مارے گئے پا خسارے گئے وشارے گئے کچھ کر کر گیا کر تیجارت ہوا جڑی دی بھی نفع مط مقبول وچھلی کھیندانگوں میں آجا صحیح کانی تسوڑنے آئیے اللہ صلی اللہ صلی اللہ بہت نیمار چھوڑنے آئے فلم نہیں چھوڑی نمار چھوڑی تسو تاش کھردہ میٹھ بیٹھ مسلمان آو خدا بستے قرآن کو بھی دی چاہ خدا بستے کر کر میٹھ نہیں چھوڑا نمار چھوڑی چھوڑی گف شب سے چوکی چو بیٹھیں گف شب نہیں چھوڑی نمار چھوڑا دین المزاق نکھا رب دی حکامات کتھوڑ نمیدی سنت جناب نے لکھ کٹ یہ پان تو کٹ تے کل سبق چاہ پان تو کٹ تے مالک سج مرنے اڑتے ہوئے کٹ آئی بھجدہ آئی جان کے مالک تے سر رکھ سر خاموش بہت نہ لاب مالک تے رکھ سکھ ٹکڑا کھاتا کتا مالک رکھ سکھ ٹکڑا پیا کھان دے حق بھی آدھ آکرین دے سر اپنا کتبت لیا رکھ مالک کتنی نمت بیٹھ کھان دے اچھ بات نمت زبان والی نمت کن والی نمت مسلمان او اے حد مالک 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 سلا ہاں نہیں نہیں ہرد والے سے بکراز فرمین جاپان دے ایک پروفیسر ہے کافر انگریز کتا پالا اسکر یونیورسٹی جی لیواندہ ہائی پڑھا ونو کتے کنال گھنمیل آئی ریلویہ سٹیشن تک جلی ریل آن دی آئی 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 کتے کو آئی آئی دیگر آئی آئی گھنم آئی دیگر آئی کتا آئی کئی سا کتا مالک کو کچھین آئی 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 ریلیواندہ فارق تھی گئے ہونکتہ روندہ کھڑو گھر ہے روندہ بیٹھے کھانڈ چھوڑ دے پروفیسر دیخان دعا لابن کو انداز آخر ہے کوئی جعل ہے پتہ کی تنے بھئی پروفیسر گروشید اندر فوت تھی گئے مر گئے مر گئے ہونکتہ ہر اثر اپنی عادت دی مطابق مالک دی وفا دی اندر مالک دی مالک دی وفا دی اندر ہر اثر دی بکتہ اسیشن دے کھڑو تے جلے گڑھی آن دے اندر بھج دے اندر بھج دے اندر بھج دے جلے گڑھی لگی میں نہیں بطر ہوتا ہے گھر بھالا نو سال تک نو سال تک کتہ مالک دے انتظار کریں لے رہے مالک نو سال تک ایک ڈڑی میں ریل آئی دیگر دا بکتہ ایمو بھجیا ان کے ہر دھپچ بڑھائے بیٹ جو نکلے ایمیں اسمان جو ریٹ چھتے جتھا ہے اُتھائی مر گئے کتہ اُتھائی مر گئے کتہ اُتھائی مر گئے پروفیسر دے خاندان وانکو جلے پتہ لگے جو کتہ مالک دی وفا دی اندر اپنی جان دے اندھے خاندان لے لے کتے کو گھن گئے ان کی تھیں جسنا چھوڑا نے پور چھوڑا نے اُسی جگہ تے جتا کتہ مویا ہے ایک بھت بڑھائے نے اُسی کتے دی شکل دا کتہ بڑھائے نے بھت بڑھائے نے بڑھا سا ہے آج تک تک اُجاپان دے اندر اُو بھت موجود ہے ہر اُسی عظیر تے وقت پروفیسر دے خاندان وانکو کا پروفیسر دے خاندان انڈے آکے اُونھے گلے دی wouldی بھئی گال فرمین ہے کہ جلنگر دیں اندر کیونکہ والد سے ترہ سال حضرت جامعہ دارون دے و بند دیں اندر ترہ سال پڑھیں دے رہے یہ سیدہ منعم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بی جیدرہ والد سے دے شاہد سبحان اللہ حضرت براہ راست حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بی مولنہ انور شاہ کے سبیری دے براہ راست شاکر صاحب اللہ پرمین جلنگر دیں اندر حضرت مدنی نے پیجا پڑھاؤں راست دیگر دیں بھائی کسر دریا دے کے لارے دے مڑت پڑھیں دے ایک پہلوان آبائی اپنے نال کتہ گھنی خود بھی دھاند آئے تے کتہ ہی دھاند آئے ایک لگت دیگر دیں جو اے دھاند آزت تے ایک امیدی میں پہلوان اتاراڈ لگے تے کتے نے پکڑے کمیز کو نہ اتار نہ اتار اور جی تھا تو چھلانگ مرے سے دھرک مرے سے اُتھا مگر مچ بیٹھا ہی اُن دہا ہم لکمہ پڑھے ویسے اُن کو حصہ ہی کتے مالک نہ سمجھا مالک نے کبیر اتاری ریٹھا بن کے تے جلے اگو تے تھے اے ان کتا آگو آوے رو کے رستہ نمان نمان مالک بھر چاٹ مار جلے کتے ریٹھے جو مالک نہیں رکھ دا مالے دی چھلانگ پھول پہلے کتے ریٹھے میں چھلانگ جو ماری ہے مگر مچ بیٹھے میں مو جو کھولے تھے کتے کو مو جو گھتے وہ پہلوار جو کھڑا ہی چیخ نہیں لی اللہ میڈا رکھا 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 کھاندہ ہے اپنی جان لے گئے مالک کی جان بچا گیا ساری رات تیرے دروازے تے پہرپ کیا دیں دیں سردیے گرمیے خبردار کوئی ڈاکو کوئی چور میڈے مالک کے مکان دے قریب نہ ہوئے جان لے دے ساں قریب نہ ہوئے انہوں رب دا دین رب دینا پہتا کھو ہوشوی کھو اسارے گھرنج نبی جی سننا دے جنادے پہلے کل دن کدہ غم بھی نہیں آئے لیا اولاد اندازے احکامات کو کوئی ترڑیں دی ہیتے ہیں کدہ آکھا بھی نہیں پوتر آر کے پیا کرنے ساری ڈھاڑ دیوی تے پوتر بھی بیٹھے ہیں وہ بے حیاء فلموں بیٹھے دن مو بے لڑا ہے برباد کر یہ میڈیا نے یہ جڑے منظر رکھیں دیں میڈیا اللہ اندازے اولاد کو تباہو برباد کر ساری اولاد رکھو اللہ محفوظ فرما اچھا بچا اولادی تربیت کر خدا دوازتا اولادی تربیت کر اولاد کو حلال خوا انہ پرگرامتہ مطلب ہے جیسے سنو اللہ اللہ تفیق چاہتا حلال خوا والا حدیث مبارا کہتا جلے بچہ بولن کو ہوئے بچے دے سامنے اببا بھی اببا بھی اگر بھینڈ پراہ او بھی اکر بیٹا آ اللہ 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 پر میں جیڑ بچے دے موجود پہلا اللہ 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 بچے کو شادت مند لکھ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئے بل جلے ست سال نماز دا حکم کر این نیا کا بات کر تلقیم کر نسیت نا نا حکم مقوادن دنہ اٹھے چاہا اٹھے ہوئے اٹھے نماز پڑھ اٹھے چاہا اٹھے چاہا اٹھے چاہا فجر پوہ دا ساندی عمر دے اندر پہنچ وہیں نماز نا پڑے مار کے نماز پڑھا ہونتے پتر کو این تمارے پترہ سکول گیاں گویں یا نہیں دکان تے گیاں گویں کم تے گیاں گویں نہیں نہیں گیا اببہ مرے دا بیجی آدے بدبختہ تیری دنیا دا مستقبل تاریخ تھی ویرس کہ را اببہ کے جائے آقا پترہ فجر نماز پڑھی ہونتے نئی نئی پڑھی تھا کہ را اببہ کے جائے آقا ہوئے پترہ کل تڑھی قبر تاریخ اس کی فدا کن کے جواب دیس اللہ دی قسمہ ساکھ موت بھل گئی یہ قبر بھل گئی موت یاد ہو بہرہ چور چوری نکرے گا ڈاکوڈا کا نمارے گا زانی زنا نکرے گا شرابی شراب نکرے گا قاتم قتل نکرے گا ظالم ظلم نکرے گا جوٹا جوٹ نمولے گا موسیقی 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 کل میں دا ورد کرے گا نبی تے درود بھیجے گا کھڑی مٹی دے مکاناں خود ایسا سجائے پڑی مٹی دے مکان کو ایسا بھلے این مکان کو تے مال نال سجاوڑا گے اے جڑا کبر والا مکانی کو ایمان تے آمان نال تے سجاوڑا گے کبر کو یاد کر چھوڑا گا مسلمان میں عذبیا کریں دا ہوں حضرت میکائیل علیہ السلام پہ فرمین او جبرائیل امین نمی کال تو کونڈسا جلے مؤزن عذاب دے دے خیال السلام خیال الفلا اللہ دے بندے بجدے پیانے با ودو تھی کہ خدا دے گھر پیانے جی سماس جی سماس محظم اقامت پیانے تد قامت الصلاة تد قامت الصلاة او جبرائیل امین اگرچہ چھوٹی مسجد کیوں نہ ہوئے اگر کوئی وسطی دی چھوٹی جائیں مسجد بڑا آدمی پندھر آدمی کو نہ کھڑے ہوئے ہزارہ دی تیدا کیوں نہ کھڑی ہوئے لکھر دی تیدا کیوں نہ کھڑی ہوئے جبرائیل رب محمد تھی قسم جل امامی نے حق چوان لگ دے ادھے اللہ اکبر ای ٹیم تیجڑی اللہ دی رحمت وسطی ہے وسطی ہے وسطی ہے کئی مرتبہ میں کوشش کیتی ہے جو این رحمت کو شمار کرا لیکن نہ شمار کر سنگدہ سبحان اللہ رب دی رحمت پہانہ پہی مندینی مسلمانوں اجد این مجلس تے اندر آکھ دیں جل حی آلہ صلاح کی آباد لکسی لبائیت وساعت ایک یا اللہ آفر میں اللہ دے گھریتا ضرور ویسو رب دی رحمت پہانے پہی بہانے پہانے امتِ رسول اللہ بخش کے دے گا جوانی ہی میڑے درد کیوں نہیں آیا میں کوئی یاد نہیں کیتا برادری گئی میں کوئی یاد نہیں ہی کیتا میں کوئی رادی نہیں کیتا اولاد گئی میں کوئی یاد نہیں کیتا دیوی گئی سے میں کوئی یاد نہیں کیتا زمین دارا گئی مال داری گئی دنیا داری گئی اقتدار گئی کوٹھی آگم موٹرکار آگم تے میں کوئی آدمی کی تا غفلتی چادر پا کے تو سکتا رہے اگبت تو ایسا ہے اوہ مسلمانوں موٹرکار بھی برباد تھی گئی ایک کوٹھی بھی لگی گئی ہے برادری بھی چھوڑ گئی ہے زمین دارا بھی ختم تھی گئی اقتدار بھی ختم تھی گئی ہاں ہاں اکھیاں تھی پنائی بھی چھوڑ گئی ہے گلنہ تھی سلائی بھی چھوڑ گئی ہے زبان تھی گویائی بھی ختم تھی گئی ہے کمر بھی تیری تھی گئی ایسا موسلمانوں بھڑا پا آگے تاکت بھی ختم قدرت بھی ختم اوبا اولاد جڑی اولاد واسطے نتو حلال دیتے حرام دیتے تمیز کریں دا ہمیں کونتے کون دھکیا نال کڑ چھوڑ چھوڑ ہاں ہاتھ تیڑی میں کم دے گھن گلاس پکڑیں دا ہمیں ایویں ہاتھ کم دے گی مون مون آل بھن کے پیان دائیں پانی وی ٹین دا گے لکمان چاہی بیٹھیں ایویں کم دا کم دا کمہ چیڑی تھی گئی ہے ادھی رات دا وقت دنیا مایوسی دا مرکز بڑ گئی ہے ہن لاتھی گھن کے بڑھان نہ دے گھر دی ترپیاں ویڈ دے اللہ دنیا مایوسی دا مرکز بڑ گئی ہے ہن ترے درد آیا کھڑتا بالا نیوی دکیرے کے کٹ چڑے بیوی بھی جدا تھی گئی اقتدار بھی ختم ڈرادری بھی چھوڑ گئی اکھیاں دی بھی نائی بھی چھوڑ گئی اللہ تیڑے دردے کھڑو تانگا اللہ فرمیندنو بھٹا ساوی زندگی یادنی بھی کیتا لیکن ہمڑے دردے میں تیرے سفید وانا کل حیاتیاں کرے دا تیری دنیا بھی سوا دیتیم تیری آخرت کوئی سوا دیا کرتا آتا سا توبہ کرتا سای خدا کل ماہ ملتا سای جوانی دی توبہ کر جوانی دی جوانی دی وقت اندی شان دیکھ اندی عظمت دیکھ اندی درجے دیکھ اندی سواب دیکھ اڑھا پہ دے اندر تا لیکن رب ہے وانی معاف کر توبہ دوستے والے سے ابراہ مطلعہ فرمات کرنا جنگ کوئی بار دم تھی منجے اغوات تھی منجے جوڑا اغوات تھی منجے کوئی پتہ نہیں کتھا گئے کون چاہ گئے ملاقات بھی کونی کشے کونی مہاں بھی رہتی ہے اب با بھی رہتی ہے کتھا گئے بیڑا کتھا گئے مسلمانوں اولادی جدائی باردین کو برداد نہیں تھی بج دن ہیک ہیک دردر تے میرا پتھر تا نہیں آیا کوئی چاہ گھن گئے اخواہ تھی پھٹ گئے گم تھی گئے اممہ رو دین کڑوں تھی اممہ بھی رو دا کھڑ چان کو پیڑے تھی او چان تُو میڑے پتر کو پیا دیتا اس میں تک پیڑے تھی میرا پیغام میڑے پتر تک پہنچا تلی اممہ انتظار پہ کریں دی اب آزازی اممہ پہ بچ دیئے پتر آیا کھڑا تا ہو لیکن دروازے تیوے دیئے کچھ نہیں دروازہ کھڑے دے بھج دی ویندی مدت گدر گئی مسلمانوں مدت گدر گئی کناتی میں دروازہ پیا کھڑے دے اممہ پہ بھج دیئے جی میں دروازے تے پہنچ دیئے پوچھ دیئے کون جواب مل دے اممہ میں تیڑا بیٹا کھڑو تا ہا اممہ تی چیخ نکل ویندی ہے دروازہ توڑتا نئی سندھی کھلیندی ہے پوتر کو ہانا لائی کھڑو تیئے رو دی کھڑو تیئے رو دی کھڑو تیئے خوشی دی و جبن اکھیاں تو ہنجوں ہن مرتھے کو کھڑا کھڑی چم دیئے بھج دیئے اندھے اببہ دے دروازے تے جلدی کر دروازہ کھول بیٹا آ گیا ہے بیٹا اببہ یہ چھلاک مرند ہے پوتر کو یہ ہانا لائی کھڑو تے چیخہ نکل گئے ان گھرا بھین یا رو دے کھڑو تن خوشی کھولو پھلانی شہ بڑھاو پھلانی شہ پوترہ کتھا کیا میں کیویں کیا میں کون گھن گیا خوشی دی و جبن اکھولو امی کھڑی دو دی ہے سمان کھڑی تیار کریں گی ہے حدیث مبارک کی چاندے جلے گناہ گار بندہ جڑا رب کل تروٹ ویندے جدہ چھی ویندے رب کل ہٹ ویندے رب دی رحمت کل ہٹ ویندے رب دی رستے کل ہٹ ویندہ گے والدی دامت نال اپنے گناہ دی مافی پیا مانگ دے حدیثی چاندے جی میں اممہ کو خوشی اپنے پوتر دی مناکاتے تھیں اللہ کو ڈوڑی چھوڑی نہیں ستر گناہ کیا دا خوشی ماں کو روی انسان بندے نال جڑا مافی مانگ دے توبہ رب کبور کریں گے مافی مانگ چھوڑی کر مسلمانوں گناہ کے انسان نہیں گناہ گا اللہ گناہ کر کھڑا توبہ کریں دا ول ول توبہ تروڑی کھڑے ول مافی مانگ دے حدیث چاندے جلک بندہ ترے مرتبہ میں کریں دے گناہ کریں دے ول توبہ کریں دے ول گناہ کریں دے ول توبہ کریں دے خیر پیا نیکیاں پیا لکھین دے کبے پاسے برائی پیا لکھین دے این کبے والے فرشتے کو اللہ فرمین دے اندھی برائی نہ لکھین ہونے ندامت کرسی میں معاف کر دے رحمتی رحمت بہانے پی ملتی بہانے رحمت موضوع نبی بھی اللہ نے رحمت والا وما ارفلنا کا رحمت اللہ حضرت ایک منڈڑے واقع پڑھے بڑا عجیب واقع آئی آف صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک مکہ مکرمان انتہائی حقیقت والی انتہائی دکھ والی پریشانی والی نبی نے مہم مارک کھا دے جن دکانتے چڑھ دے نوکشہ چاہ کے تھے نبی بھول صلی اللہ علیہ وسلم مو مبارک دے مارک دے آفی میں ہت رکھے اللہ آہ میں ایک کو معاف کر چھوڑے سبحان اللہ بار دکھے دے اے اللہ دا دینی قرآن اے نبی دا فرمان اے اسلام اے ایمان اے تک مفتی کی نیت پی لہا مسلمان ہو ہر نبی نے مارک کھا دی ہے دین وقت آج تو زمین وقت پی اڑھتے ہیں محمد دین پی اڑھتے ہیں تو غیرت نہیں آتی مان واسطہ تو لڑ دا کھڑے مدانج کھڑے ایمان بستے بھی تاہاں علماء کو بھی آکسہ علماء دی جماعت حق آکھو حق آکھو آج تو سن زلزلیں پلڑ دے ہو کل تڑا وجود ایک زلزلہ ہائی علماء دی جماعت آج تو اندھیریں پل کمدہ کھڑے ہیں کل تڑا وجود اجالہ ہائی علماء دی جماعت آج بارہ دیکھیں بیک تھی مردی مجھا کھلو پانچے اتھے چڑے دا کھڑے ہیں موکابرین دی تاریخ دا پڑھوں جیڑے سمندرہ دے تہہے دیکھے گئے ہیں دچ تو دچتا رہے سہراں بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر زلامات میں تڑا دیئے کھوڑے ہم نے جارے تکبیر علماء حق علماء دیو بند علماء حق علماء دیو بند سر پکف سر بلند سر رکمند غیر رکمند اللہ قلیلہ مجرد سر برے تکبیر اللہ امہ ایشہ صدیقہ فرمینا میں پوچھے رسول اللہ صلی اللہ اے اللہ تعبی سب کو زیادہ تکلیف توقع کتھا تھا آپ دیکھیں جو ہن جو آگے نحشہ آج تک دیف دی تکلیف حدیث مبارک دو مقام ایسیہ جو آسمان دے ملے کا بھی زارو قطار روپ ہے آسمان دے ملے کا پہلا مقام جلے حضرت چھپ کریں نا بھالا چھپ کریں نا بھالا اٹھارو اٹھارو اینا بجھاو اینا بجھاو اینا پہلا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لے حضرت اسمائیل دی گردن تے چھوڑی پہ رکھے دے وقی میں منظر آبا حضرت ابراہیم دے امتحاد میں نے دا لکھ مہمان ہیں ملک محمد عظم سے بیچر 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 وہ ایک شخص دنا ابراہیم ہر وقت تکلیف ہے ہر وقت تکلیف ہے پریشان اسمان کو جیسے کہ اللہ میں ابراہیم کے دیرے والا اللہ میں ابراہیم خلیل رہنا اوکو تکلیف درہم میں کو تنا ازمان میں کو تکلیف تھا ابراہیم علیہ السلام کے منظر ہو سی جن لے اپنے بیٹھے گردن سے چھوڑی پہ رکھے دی اللہ دیکھو کمتی تعمیر تحضرت اسمائیل فرماؤڈا کہ اببا میڑی کمیز سے ہاتھ چھوڑو پہل اے خون کو بھریج نمجھے اببا یہ کرے اے کمیز نتار کے میڑی اپنی کو دے چھوڑے میں کچھ جنوں نہ چھوڑا میڑی کمیز دے اپنا دل کو لابس ای وقت آسمان دے ملیک اکتا رو پہ مدو جے جلے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیف دے اندر پتھر بستے اندر گردے اندر بینتے متھا مبارک جلے ٹکران دہ رہی چھوڑنا کہ کون دے فوارے آسمان کو دے 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 رو پہ آئے اللہ شکوہ پہک لے میں آئے کریم رہیم اللہ دیکھو تو سید وڑے نبی دے کپڑے خون کن بھر گئے لاللہ اللہ اللہ تر نبی دے سن پھلوی خون پیا واہ او مسلمانوں امت وستے نبی رو دے کھڑو تن کون بھے دے کھڑو تن مکہ دی سرزمین تے امت وستے پہ رو دے مدینہ دی سرزمین تے امت وستے کھڑ رو دن راب دے آدھے رچ امت وستے کھڑ رو دن دین دے او جالے چد امت وستے کھڑ رو دن گرمی ہے امت وستے کھڑ رو دن سردی ہے امت وستے کھڑ رو دن بدر دے میدانے چھو کھڑ رو دن امت وستے کھڑ رو دن اوہ دے میدانے دندان شہید کر رہی کھڑو تن امت وستے کھڑ رو دن خندق دے میدانے کو بس وستے کھڑ رو دن پیٹے پیٹے پتھر بدھی کھڑو تن امت وستہ کڑے رون دیں اللہم اغفر لی امت محشر دا میدان ہوشی لو یفتذی من عذاب یوم ایذین بی بنی محشر دا میدان ہر مجرم پکار پکار محشر دا میری جاتے میری اولاد کو پکڑ گر گائے وصاحباتی واخی اللہ میری گھر والی کو پکڑ میری بھراوہ کو پکڑ میں کو چھوڑ وفصیلتی ہلتی تووی اللہ میرے پوترے کو نوازے کو بھانجے بھتی جعبہ اجدہ کو پکڑ میں کو چھوڑ ومن فی الارض جمعہ اللہ ساری زمین والے کو پکڑ میں کو چھوڑ دے جوما یفر المرء من اخی و امی ہی و ابی و صاحبت ہی و من پیو پتر کن جدہ پتر پیو کن جدہ بیٹی ماں کن ماں بیٹی کن خامن بیوی بیوی خامن کن پھرا پھرا کن جدہ ایک میری نبی حسن امت وستے کھڑے رو دے حسن اللہم اکفر لے امتی 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 ہر نبی نفسا نفسی میری نبی امتی 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 شکل سا کن نہیں بھاندی اساڑی صورت سیرت اساڑا اٹھنا باونہ شادی پیاب موت غمی چال اتوار گفتار کردار اخلاق رہنا سینہ کھانا پینا محمد الرسول اللہ تی سنت دے گی لا دعوی محبت رسول دا پیکرین اللہ این دعوی تے اندر سب کو سچا چا بڑا معرض پیا کریں دا ہم مکہ دی زندگی شکوہ پیکرین اللہ دیکھتا صحیح خون پیاں باندھا گے حدیث مبارک جاندے این وقت بھی آسمان دے ملے کزاروں کتار روپے کیوے مندروں سی مسلمان لوگ کیوے مار پے کھاندے حسن اللہ امت وست مار پے کھاندے دین وست اسلام وست امان وست اے تو مال وست کھڑا لگ دیں ایمان چھوڑی کھڑے مال ایتہیں چھوڑ میں سے ایمان نال گین ویڑی خیال میں عربیا کریں دا ہم ایک بدوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دے اندر آئے اللہ دے نبی بیت اللہ دے اندر تشریف فرماغن آئے نال پیا پچھ دے من امتا تسا کونی ہوئے اللہ دے نبی جواب پہلے من انا محمد الرسول اللہ میں اللہ دے نبی ہاں رسول کا فوراں آتا ہے اے رسول دے لگ چھوڑ دو ایو لگا کو انا محمد بن عبداللہ میں عبداللہ دے پوتر ہاں والا اللہ دے نبی پہ فرمین انا محمد الرسول اللہ بن عبداللہ ہاں میں اللہ دے نبی بھی گا رسول بھی گا تے عبداللہ دے بیٹا بھی گا یہ لفظ لاکھ ہو کیوں تفریق پہ کرنے امت دے اندر کیوں پہلے لے پیو کو پتر نالتے پتر کو پیو نالتے بھی را کو بھی لان نالتے خامد کو پیوی نالتے کیوں مکہ کو بربا پہ نعوذ اللہ چھوڑ دو ایو لفظ رسول اللہ ہاں اللہ دے نبی آہا سڑ دے بیٹھے مسکران دے بیٹھے ہی نینہ کا بھاجوائیں دفع تھی ہونتا پیو دی گال کو برداشت نہیں پیو دی گال کو بردائی پیو جو گال کرے اے بٹھا چھوڑ کر اللہ دی قسم مولنا بیٹھے مولنا آپ نے اکھا نہ لیٹھے پوتر نہیں پیو پوتر ایک گال کر میں دے نا فیصلے بستے پوتر نے گال کرتے جلے پیو گیال کرنا پیہتے بات پوتر ہی مو دیو چھوڑ کریں مکہ مارکہ بھوکن ہے پیو کو بھاکن ہے مسلمانوں ایک صحابی نوجوان مسئول اللہ تی خدمت ہی کہیں میں کوئو گال یاد کر رہے ہیں بیت اللہ شریف بیڑا وقت وہ کمر دلی تھی صحابی نوجوان اکھنگی رسول اللہ مجیشی بھی کمیندہ جیڑی مظوری کے اندھا اب با گنگی لگا اے ٹھیک ہے میں تی بھی خرچ کرنا میڑے بالا تی خرچ کرنا میڑے بالا تی بھی خرچ کرنا میڑی امی تی بھی خرچ کرنا میڑی ڈاڑی تی بھی خرچ کرنا میڑے ہاتھ جنیدیں اللہ سے نبی کرنا با گنگی سار گنا اپنے اب بے خرچ کرنا اب بے دروازے تے اپنی بس نہیں پہنچیں دروازہ پہنچیں اندرو آباز دروازہ کھولو حدیث ہی چاہتے توں کہتے دروازے تے اپنے دروازے تے ون آکھ میں اببہ اببہ آیا کھڑتا مامو کھڑتا چچا کھڑتا بھرا کھڑتا ملویر آیا کھڑتا ناچا عبداللہ خان عبدالکریم عبدالرحیم عبدالغفار عبدالسطار عبدالشکور محمد احمد حامد محمود حمد ابراہیم اسماعیم اسحاق یاکو یوسف یونس حارون سلیمان ابو بکر عمر عثمان علی تلخہ زبیر ساہ سعید غسل حسین ناچایا کرو ام او اببہ عبداللہ کھڑتا ہاں ابو بکر کھڑتا ہاں عمر کھڑتا ہاں دروازہ کھولو حدیث چاندے محشر دے میدان اچ ملیکہ ناچے سن ابو بکر جنت ونیو عمر جنت داخل تھی وہ عثمان علی جنت ونیو یہ جتنے نا ابو بکر عمر عثمان دے خورسن سارے دے سارے جنت دی طرف بھجسن ملیکہ اکسل اللہ اسا ابو بکر صدیق دا کہے عمر فاروق عثمان غنی علی خیدر کرار دا کہے اللہ جڑے جڑے نا ابو بکر عمر عثمان علی اس سارے جنت دی طرف پہ دوڑ دے ہیں اللہ فرمے سن او بلکہ دی جناعت جننا ابو بکر عمر عثمان علی ہے میری رحمت گوارہ نہیں کریں دی جو جہنم منین اللہ اجینا ناواتی برکت کھلو انہ وستی بھی جنت دے دروازے کھول دے ہو سرحان اللہ نا بیچم گے رکھو مسلمانوں انجھ دروازہ کھڑتے ہیں کون مانجھا کھڑتے ہیں کون لپتہ کھڑتے ہیں کون کاما کھڑتے ہیں نا غلام رسولی شولہ کھڑھتے نا عودہ اللہ وسائے بسہ کھڑھتے نا عبد الرشید شیدہ کھڑھتے عبد الحمید بیدہ کھڑھتے نا عوضہ باللہ من صالب چبلہ نا تسیدھے رکھو و تن راجہ ہیر بھی بھئی بکواس اپنی دھیدنا ہیر نلک اما ایسا صدیقہ دن آتے چرک صحابیہ آپ یہ ناتے لکھ میں عرب یہ کرے نہ ہوں ہن دروازے تے کھڑھتے ابنوک او میرا بات وڑا بیٹا جلے ابا دروازے تے ہن پتر پیادے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا ابی او میرا ابا اللہ جی رحمتا ہونی برکتا ہونی سلامتیہ ہونی ابا جواب پہلین والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو علماء بیٹھیں کچھ علماء گلوں اللہ دے نبی پہ فرمین جیڑا ابا اور اما اولاد حقی دعا ملد ہے اللہ دعا کو ضرور قبول کرندہ ہے تو بار بار ابا تے اما کو سلام کرن جواب دیسن والیکم سلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ تو سلام تیا والا بڑھ سے رحمتا والا تے برکتا والا بڑھ ویسے سلام کرے سوکے نہیں وہ پتھانا دیلا کے میں تقریب کیا کرنا میں کہا پتھانا سلام کیا کرو جب گھر میں داخل ہوا کرو وہ ایک پتھانا بڑھ ویسے مردہ کڑا ہے وہاں کے مولی سے میں کہا جی ہماری تو حیرت کے خیرہ ہم بی بی کو سلام کریں کچھے ہیں ہم بیٹی کو سلام کریں اور میں کہ قرآن دیا آیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانیسوں وتسلیموں علی اہلیہ خبردار ایمان والو خیر تے جروازے تے بنیو اجازت منگو سلام کرو اپنے گھریں داخل تیمن لگو بابا تے بلند سلام کرو تو کہ توڑے گھران تے اندر اللہ دی رحمتا برکتا سلامتیاں داخل تھی وینی وینی شادی کہنی تھے یہ نکاح کہنے تھے بیٹھے نکاح نکل کہنے میں اون کو ایک واقعہ سنو وہاں حضرت نے نکاح جو پڑے سلام دیگال دیگال حضرت بڑا جیو حضرت جہایہ بن اکسم اگال بھی سنوڑا رہے ہیں لوگ تو نکاح لے بیٹھے نہ کہ سارے بھجے اون والی میں تو کون ہی نہیں چاہتے حضرت یہایا بن اکسم بھجے بھجے نکاح 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 نبید نکاح نبن نکاح 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 حدیث مبارک کی چاندہ امہ ایشہ فرمین دیں باز مطبع اللہ دے نبی گھری کھانا تناول فرمین دیں لکمہ ترور کے میڈے موچ دیں دیں میں بھی لکمہ ترور کے رسول اللہ دے مو مبارک دے اندر دیں دیں اون جہایہ بن اکسرم اپنی بیوی نال روٹی پینکھانن اللہ اتر نبی دی سنت باقی رہ گئی یا جتے توفیق دے چھوٹی اللہ لکمہ ترور آنے بیوی تے موچ پیڑے دیں حسن و جمال کو جلے لٹھانے صورت و صیرت کو لٹھانے نقش و نگار پیڑے دیں قد و قامت پیڑے دیں رنگ و رو پیڑے دیں وال آسمان کو پیڑے دیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العبیم او خالق حسن تیڑی مخلوق کتنی غزین ہے خالق تو کتنا غزین بیوی بیوی آل مانگائی مسئلہ جار دیں ان او لکمہ پیڑے دیں حضرت جہایہ دیں موچ پیڑے دیں لمبے لمبے دن دیں ہونٹ لٹکے نق بھدہ ہے اکھیاں چھوٹے ہیں چیچت نشان رنگ دے کالے ہیں کان بڑے بڑے ہیں سر چھوٹا ہے سر کل گنجے ہیں جی میں جو لکمہ دیں دیئے آسمان کو دیکھیا دیا الحمدللہ رب العالمین او پرورتی گال میں تیڑی رضا تے را دی ہاں پرورتی تھی پوئی دی خدمت کرا کہ میں کو جنت چاہتا فر فر یاہیہ بیلہ سنجلے زندن رندن بیوی پیادی رون دی گال نہیں خوشی تھی گال ہے جواب پہلے دن بی بی میں خوشی دے آنسوں بیٹھا وہ گھن دا گا گالے ہی جل میں میں تکوں دیکھ سا میں اللہ دا شکر دا کرے سا میں شکر دا کرے دے کریں دے جنتی جو ایسا جلے توں میں کون دیکھ سیں توں سبر چا کرے سیں توں سبر کریں دے کریں دے جنتی جو ایسے اللہ قرآن اپنے فرمے دے ان صابرین بھی جنتی ہیں شاکرین بھی جنتی ہیں توں بھی جنتی ہیں تے میں بھی جنتی ہیں سبحان اللہ سن دے ہو لیکن تربیہ تو ہو سی تھا ہون جو تربیہ تو پتر کو اٹھا دیکھن دے بی بی تیرنل کہتے ہیں کیا ہے شکرین بھی جنتی ہیں سیال کوٹیج میں تقریب پیا کرنا تیمی دیاتی لاکہ آئی ہونے اکے دا سال دا پتر تھی بھی تو نماز نہ پڑھے تو کو مارک نماز وہ فجر رہے وہ بارہ سال دا پتر سوکا دے وہ اٹھی ہوئے اٹھی ہوئے اٹھی نماز پڑھ وہ جنی ارزا پیوں دا پیوں نہیں دھاؤں پکڑے وہ اٹھی ہوئے بی بی کھڑی لے دے چپیا کریں دے اکے نماز دا پیا دا وہاں کے چپتہ ٹھیک ہے پاگل ٹھیک ہے مات ماری گئی کی گئی یہ محسون کو نماز دا پیا دے تو مسیح تڑھا یہ پوچھا تو چاہتا وہاں کے میں کاری خلیل دیتا دی سنیے تے وہاں دا پیا دا سال دی عمر دا تھی وے تے بعد نماز دا پڑھے تے مارک نماز پڑھوں کے وانجے وانجے کاری خلیل دے دیماغ خراب ہے تے دیماغ خراب ہے تے دیماغ خراب ہے جان چھو ہون جو فتر ڈاڑی چا رکھے ماں اوکا دی ہونے نہ ڈاڑی چا رکھے نہ نوکری مل سیاں نہ جھوکری مل سیاں نہ کوٹری مل سیاں آئے 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 میں گال کے اثرینہم او صحابی تے رضی اللہ عرشہ سے پہنچے تھے اتھا آگیا نا سید ہاں نہیں آئے اتھا ہی نہیں آئے میں ختیر بیٹھیں بہت عرشہ سے پہنچے تھے بہت عرشہ سے پہنچے تھے میں گال کے مرکا ہوں وہ صحابی تے گال کے مرکا ہوں ہون پوچھے دے پہنچے تھے کائی فاڑیتا یا ابنی او پترا کی میں جبا پدن اببائینا کو کی میں ای پوچھو من ارسلک یا ابنی تو کو کہے بھیجے پترا اور اببا جلے پوچھ دے جبا پیلن ان ارسلن محمد الرسول اللہ مقولہ دے نبی بھیجا کے تو کویا پیکرن ان سدے دے پہن جی میں جو اببا نے سنے ادل اببائیت و سعدائی کہ یا رسول اللہ بجدے پیویں دن اتنی دیر نے کی تھی جتی پاگھنن اتنی دیر نے کی تھی جو پگڑی بان چھوڑن رسے دے پہ پچھن پترا خیر تا گئی اللہ دے نبی نے یاد فرمے جواب پہ دن اببا میں توڑی شکایت کیتی ہے یہ گاہ دے اللہ دے نبی پیسے دے جی میں جو سنانے چیخ نکلی اللہ پہلے بہت چڑتی ہوئی جو پتر میں تو نبی دی پیشی دے اندر گھتی رو دے عربی دیا شعار زبان دیا دن گنگنا دن بال پہلے دن اببہ کیوں پہ رو دے ہو میں کہ ترجمہ تو کوئی ترجمہ سنڈا اللہ دنیا تے جلے نہیں آیا میں بھی ہچا کے دعا مندہ ہم امی وی اللہ بیٹا ڈے بیٹا ڈے بیٹا ڈے اللہ جلے دنیا تے میں بم اوقاتیاں تکلیفاں برداشت کیتے ہندی امی میں بہت تکلیفاں برداشت کیتے اللہ ان ننگا پیدا تھی آگا ہی اسائی کو غسل دیتے کپڑے پوے سے او مسلمانوں یہ ماضی کو بھی یاد کر جلے تو آیاں گھا میں ننگا آیاں گھا میں اب بات امہ تے تو غسل پہ لینے ہن کپڑے پہ پہ بینے ہن بل ایک وقت او بھی آسی جلے تو دنیا تو بنجل لگ سے لوگ غسل پہ لینے دے ہو سن کفن پہ پہ بینے دے ہو سن او مسلمانوں اللہ بیمار تھی بین دا گئی ایک مرتبہ تڑپ دا گئی اما دا مرتبہ تڑپ ویندی اندے او زبانی چوب دا کلمہ نکل دا گئی ساڑھی چیخہ نکل ویندے اندے اکھی توانجو نکل دا گئی ساڑھے اکھیاں تو ندیاں بہ ویندے اندے نننننننننے پیران کو اما چون دیوی گئی جتیوی پویندی اج نبی دی پیشٹ کھتی ویندے جیویں پیوتے پتر نبی دی خفتی پونچن جبرائیل امین وی آگن فرمان لگے یا رسول اللہ اللہ سلام بھی فرمیندن کلام بھی بیغام بھی فرمیندن اندے اببا کو ہاں نال چلا وے یہ کو آنکھوں جڑا شعار تو گنگنا دا ہمیں میں کو بھی سنا دے اور اللہ دے نبی ہانا نہیں کھڑیں اور شعار میں کو سنا فرمی دے اللہ دے نبی تو کو کہنے سے اتنا میں احصہ پڑھتا ہم جو میرے کنت بھی آواز نہیں گئی میرے پتر دے کنتی آواز نہیں گئی ہاں میرے رب ضرور سندا گئی اللہ دے نبی فرمی دے جڑا رب سندا گئی رب دے جبرائیم امین کو بھیجا ہے جڑا پیغام تو میں کوپیاں سنے دا ہمیں اشعار میں کوپیاں سنے دا ہمیں میرے نبی کو بھی اشعار سنا جلے اشعار سنا من لگا فبقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی رو پین رو دے آپ دے آنسوں کو ڈاڑی مبارک تر پھر انہوں جوان صاحبی کوئی میں پکڑ کے خبر تر انتا با مالو کلی ابی کا خبردار توں بھی تیڑا مال بھی تیڑے اب بادہ ہے اب بادہ ہے تیڑا نہیں تیڑا نہیں او مسلمان خیال کر اب بے دے سامنے امی دے سامنے اکچا کے گان نہ کر غصے دینی گانانگار نہ کر غصے دلشتے چکان نہ کر فرشتے ابباتے امہ نراضی ہی ارشتے میڑا ربی نراض فرشتے ابباتے امہ راضی ہی ارشتے میڑا ربوی راضی ہی ارشتے ابباتے امہ رضی ہے ارشتے ابباتے امہ رضی ہے جیڑا ربی نراضی ہی ایجڑا واقعہ میں شروع کیتا ہے یہ بڑا عجیب گیاں نوہ واقعہ ہے نمی گاہ نہیں وقت تو انشاءاللہ زندگی رہ گئی ماشاءاللہ اتوالے سامنے خطاب فرمینے پہن عالم اسلام دے عظیم رہنما پیر طریقہ رہبر شریعت عالم بعمل حضرت مولانا خلید عمد سیراج صاحب اللہ انہ دی علم اج عمر اج برکت عطا فرمائن اللہ انہ دی نصار اتصایہ تعدیل سلامت رکھن اللہ انہ دی زندگی اج برکت عطا فرمائن میں جلسہ انتظامیہ دی طرف ہوں آمن علی تمام معزز مہمان اگرامی نے شکریہ دا کریں انہ کو خوش آمدید اہدا بلخصوص سلیم اقبال سے عبدہ اس سکورٹی دے انتظام انہیں نے سبھالیوئین اپنی ٹیم کھینکی رہین جلسے دی حفاظت وستے ساری حفاظت وستے اللہ انہ کو خوش رکھے اندہ بھی انشاءاللہ سارا ساتھ لینے رہے بے سینے جلسے لینے